آج جو میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا وہ آپ کو اپنی فیملی میں اپنے محلے میں اپنے ادارے میں عزت دینے والی چیزیں ہیں کسی بھی بندے کی عزت چیک کرنی ہو کہ یہ بندہ عزتدار ہے یا نہیں یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ اس کی عزت چیک کریں گے اگر ان تینوں جگہوں پہ حقیقی اور دل سے کوئی بندہ کسی بندے کی عزت کرنے والا ہے تو سمجھیں واقعی اس کی عزت ہے نمبر ایک اس کے اپنے گھر کے اندر اس کے گھر میں چیک کریں کہ اس کی عزت ہے کے نہیں اس کے بچے اس کی عزت دل سے کرتے ہیں کے نہیں اس کے گھر والے تمام افراد اس کی عزت دل سے کرتے ہیں کے نہیں نمبر دو محلہ محلے کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں جی کہ اس بندے کی کتنی عزت ہے محلے والوں کے ساتھ اس کا کتنا ریلیشنشپ ہے کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی نمبر تین وہ بندہ جہاں پڑتا ہے یا جہاں کام کرتا ہے دو ہی مقامات ہو سکتے ہیں نا یا بندہ تعلیم حاصل کرے گا یا بندہ وہاں پہ جوب کرے گا بندہ اپنے ادارے میں جہاں بھی وہ کام کرتا ہے جس سوسائٹی میں کام کرتا ہے جس بھی جگہ پہ جس مقام پہ کام کرتا ہے اس کی وہاں عزت ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کے نہیں کرتے یہ تین مقامات ہیں بیٹا یہ یاد رکھنا کہ ان تینوں جگہوں پہ اگر دیکھیں کہ اس کی عزت ہے تو سمجھیں واقعی عزت ہے آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے دوستوں کا نہیں لکھا کہ دوست جو ہوتے ہیں ان کی بھی تو عزت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو دوستوں کے ہاں آپ نے اس کی عزت کا جو ہے وہ پاس اور لحاظ نہیں کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کل کر بات کروں کہ دوست تمیشہ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں کیونکہ چرسی کے دوست چرسی ہوتے ہیں شرابی کے دوست شرابی ہوتے ہیں نفل پڑھنے والے کے دوست نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بندہ جس قسم کبھی ہو اسی قسم کے لوگ اس کے پاس ایسے آتے ہیں جیسے انچائی سے نیچائی کی طرف پانی آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے جاتا ہے ایسے ہی جو بندے ہیں میں مسئلہ اگر اچھا انسان ہوں میری اچھی عادتیں ہیں تو کیا ہوگا میرے پاس اچھے بندے آئیں اور میں برائی جو بھی برائی کروں گا میرے پاس برائی بندے برائی والے بندے ہوں جیسے پانی آتے ہیں